لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کتہ پالنا جائز ہے کہ نہیں ہے کیا کسی بھی صورت میں کتہ رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے دیکھیں بھائی کتہ پالتو جانور کے طور پر گھر کے اندر رکھے جانے پر ممانعت ہے گھر سے باہر حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے یا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے گاؤں وغیرہ میں ہمارے ہاں کتے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بھیڑ بکریوں کی بھیڑیوں سے حفاظت کرتے ہیں اور باقی جانوروں سے حفاظت کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ باؤنڈری وال کی حفاظت کے لیے بھی حفاظتی کتے رکھے جاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے آپ کا اللہ بھلا کرے شکار کے لیے بھی کتے رکھے جاتے ہیں انہیں شکار کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے تو خیر بہرحال ان پرپسز کے لیے کتوں کو پالنا ان کو رکھنا اس کی اجازت ہے اور جس چیز سے منع ہے کہ انہیں گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح گھر میں رکھا جائے وہ سارے گھر میں گھومتے پھرتے رہے تو اس چیز کی ممانعات آئی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ گھر کے اندر ان کو لاکے ایک فرد کی حیثیت سے گھر میں رکھ رہے ہیں وہ آپ کے بستر میں بھی آ رہے ہیں وہ ہر جگہ جا رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مسلحت ہوتی ہے بندہ اسے سمجھتا نہیں جب سمجھتا نہیں اور صرف اپنی عقل دوڑاتا ہے تو ٹھوکر لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح برفانی علاقوں میں ہمارے ہاں سلجنگ وغیرہ کے لیے سلجڈ آگز ہوتے ہیں کہ وہ آنے جانے عام دو رفت کے لیے وہ کتوں کو آگے لگا کر تو پیچھے سلجڈ لگاتے ہیں کارٹ ہوتی ہے اس کے اندر پھر بیٹھ کر پھر برفانی علاقوں میں ادھر سے ادھر جایا جاتا ہے کیونکہ گاڑیاں کے عام دو رفت تو ہو نہیں سکتی تو پھر وہ چھے کتے آٹھ کتے چار کتے لگا کر پھر وہ پل کر کے لے کے جاتے ہیں اسی طرح لکڑیاں کاٹ کے فارمرز ان علاقوں میں جو سرج علاقے ہیں تو پھر اسی طرح ان کتوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان مشفقتی کاموں کے لیے بھی